ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہمارے سماج کا ایک حصہ جو عورتوں پر مشکل ہے چاہے وہ کوئی بھی سماج وہ ہندوی مسلم سکھ ہی سائی وہ کئی طرح کی مشکلات میں ہیں پہلی بات ہم لے لڑکیوں کی پیدائش کو سب سے بڑا ظلم جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے پورے ملک میں خاص طور پر یوپی دیلی آریانہ پنجاب وغیرہ میں کہ لڑکیوں کو یا تو ماں کے پیٹھی میں مار دیا جاتا ہے یا پیدائش ہونے کے بعد ان کو پتل کر دیا جاتا ہے خود گورنمنٹ آف ہنڈیا نے پارلیمنٹ پر یوں ریپورٹ دی تھی وہ پچھلے پچیس برسوں میں منسٹر نے یہ بتایا تم کو یاد آتا ہے کہ ایک پڑور کو ایسی لڑکیوں کو مار ڈالا گیا یہ جو ہمارے ملک کا سمسیہ ہے کہ ہم لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سمان میں لڑکیوں اور عورتوں کو جو عزت دی دی جائی ہے وہ نہیں دی جائی ہے جو سب سے بڑا بڑی ہے حالانکہ ہم مذہبی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمارے مذہب اسلام میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ماں کے پاؤں پاؤں کے نیچے جنت ہے جو اپنی بہن کی یا جو اپنی بیٹی کی کو پال پوس کرے پڑھائی لکھائی کرا دے اس کی شادی کرا دے وہ جنت میں جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں چاہیے ہی جو سماج میں ہو یا اور کوئی سماج وہ ہر مذہب جو ہے عورتوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے لیکن سماج میں اس کا اُلٹا ہے اس لئے ہمیشہ اس بات کی کوشش سمیں کرنی چاہیے کہ یہ یہ بدلا ہو سماج میں ہے ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسد اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسد اللہ موسیقی